اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ڈائل اپ موڈ ایم کیا ہوتا ہے ڈائل اپ موڈ ایم دراصل ہمارے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ ہمیں انٹرنیٹ کنیکشن پروائیٹ کرتا ہے انٹرنیٹ کنیکشن پروائیٹ کرتا ہے اور اس کے پیچھے جو وائر استعمال ہوتی ہے وہ دراصل ہماری ٹیلی فون لائن استعمال ہوتی ہے ٹیلی فون لائن جو ہے وہ آکے اس ڈیوائس جو کہ آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہی ہے اس سے کنیکٹ کر دی جاتی ہے اور پھر اس ڈیوائس کو کمپیٹر سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے جس سے ہمارا کمپیٹر انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ ہوتی ہے 56 کلو بیٹس پر سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ میں یہ 56 کلو بیٹس ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے بعد اس ٹیکنالوجی کو یہ کافی پرانی ٹیکنالوجی ہے اس کو پھر ریپلیس کر دیا گیا بعد میں ڈی ایس سل کنیکشن سے ڈی ایس سل جو کہ ڈیجیٹل سبسکرائبل لائن کلاتی ہے اس کو اس کی تفصیلات ہم آگے چل کے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ ڈی ایس سل کنیکشن کیا ہوتا ہے جو کہ اس سے کافی زیادہ تیز تھا کافی زیادہ فاس تھا اب اس کے اندر جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک کانسیپٹ استعمال ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں موڈیلیشن اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موڈیلیشن کسے کہتے ہیں جس سے آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اس ڈیوائز کو موڈیم کیوں کہا جاتا ہے موڈیلیشن کہتے ہیں کہ آپ اینالوگ سگنل کو کنورٹ کرنا ڈیجیٹل سگنل میں اسے موڈیلیشن کہا جاتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں کہ اینالوگ سگنل کیا ہے اور پھر ہم سمجھیں گے کہ ڈیجیٹل سگنل کسے کہا جاتا ہے اگر ہم بات کریں انالوگ سگنل کی تو انالوگ سگنل ہمارے پاس وہ سگنل ہے جس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے ایک continuous form میں یعنی ایک ویو کی شکل میں ڈیٹا ٹریول کرتا ہے اب اس کے اندر جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہائی وولٹیج اور لو وولٹیج پہ ہماری جو ویو ہے اس کی فارم جو ہوتی ہے وہ آن کو ظاہر کرتی ہے اور لو وولٹیج پہ ہماری جو ویو ہے وہ آف کو ظاہر کرتی ہے اب اگر ہم بات کریں ڈیجیٹل سگنل کی جو کہ ایک نان کنٹینیوز ڈیٹا سگنل ہوتا ہے اس کے اندر ون اور زیرو کو رپریزنٹ کیا جاتا ہے اور ہائی وولٹیج کو جو ہے وہ وان سے رپیزنٹ کیا جاتا ہے اور جہاں پہ لو وولٹیج ہوتا ہے اس کو زیرو سے رپیزنٹ کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس کمپیوٹر کے اندر جتنی بھی پروسیسنگ ہوتی ہے وہ تمام کی تمام ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہے یعنی ڈیجیٹل سگنل کی شکل میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ڈیٹا جو کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے وہ بائنری فارم میں ہوتا ہے جبکہ ہمارے پاس ٹیلی فون لائن کے اندر جو سگنل ٹرانسفر کرتا ہے وہ انیلاغ سگنل کی شکل میں ٹرانسفر کرتا ہے تو ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ اپنی ٹیلی فون لائن کنیکٹ کریں گے تو ٹیلی فون لائن میں ڈیٹا ظاہری سی بات ہے انیلاغ شکل میں آ رہا ہے تو ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہوگا ڈیجیٹل فارم میں تو یہ ڈیوائز اس کو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرے گی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک انٹرنیٹ شو کیا گیا ہے جہاں پہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے یہاں پہ آپ کو ایک بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ دراصل ہماری انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر وہ کمپنی ہے جو کہ انٹرنیٹ پروائیڈ کرتی ہے یہاں سے ایک لائن پریول کر رہی ہے فون لائن کی جو کہ ایک ڈاورز کے ذریعے یہ آگے پہنچ رہی ہے اور ہمارے گھر میں موجود یہ موڈیم موجود ہے اور اس موڈیم سے یہ ٹیلی فون لائن آ کے کنیکٹ ہو رہی ہے یعنی اس ٹیلی فون لائن کے اندر اس پورے انٹرنیٹ کنیکشن یہ پوری انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے اب یہ جو ٹیلی فون لائن یہاں پہ پہنچ رہی ہے اس کے اندر ڈیٹا آ رہا ہے انالاگ شکل میں یہ اس موڈیم یہ جو چھوٹی سی ڈیوائس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کو کنورٹ کرے گا ڈیجیٹل سگنل میں اور اس کے بعد یہاں سے بھیج دے گا اس کمپیوٹر کو اس طرح سے یہ کمپیوٹر جو ہے یہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو یہ کافی اول ٹیکنالوجی تھی پرانی ٹیکنالوجی تھی جس کے اندر اس موڈیم ڈیوائس کا استعمال کیا جاتا تھا اب ہم اس ڈیگرام سے زیادہ مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ موڈیلیشن اور ڈی موڈیلیشن کا پروسیس ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے جو آپ کا ڈیجیٹل سگنل ہے یہ پروڈیوس ہو رہا ہے یہ پیدا ہو رہا ہے اس کمپیوٹر کے اندر اس کے بعد یہ ڈیجیٹل سگنل سٹائک کر رہا ہے اس موڈیم کے ساتھ اور یہاں پہ موڈیم ایک پروسیس کر رہا ہے جس کو ہم موڈیلیشن کہتے ہیں یعنی آپ کا ڈیجیٹل سگنل کنورٹ ہو رہا ہے اینلاغ سگنل میں اینلاغ سگنل میں کنورٹ ہونے کے بعد یہ ٹیلی فون لائن سے ٹریبل کرتا ہوا اس موڈیم سے ہٹ کر رہا ہے اس سے سٹائک کر رہا ہے اور پھر یہ موڈیم پھر اس کو دوبارہ سہ اینلاغ سگنل سے کنورٹ کر رہا ہے ڈیجیٹل سگنل میں Its کو ہم کہتے ہیں ڈی موڈیلیشن یعنی کہ analog signal کو پھر digital signal میں convert کرنا اور اس کے بعد جو data computer A نے بھیجا تھا وہ computer B کو receive ہو جائے گا وہ data کچھ بھی ہو سکتا ہے آواز بھی ہو سکتی ہے کوئی picture بھی ہو سکتی ہے کوئی text بھی ہو سکتا ہے کوئی document بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے یہ telephonic communication کے اندر یہ دو computers آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ connect ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ demodulation کیا ہوتا ہے اور ایک بہت ہی خاص device modem اس کے بارے میں ہم نے پڑھا اور پھر اسی modem کے اندر آگے چل کے مزید development ہوتی گئی اس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے